منارہ کے ساتھ لڑائی کے بعد مناور کی طبعیت خراب ہوئی ہے مناور بیمار بڑھ چکا ہے اور یہاں پر وہ جو ہے آج صبح سے بیک بوس کے گھر میں سوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ مناور جو ہے وہ کل منارہ سے لڑنے کے بعد پوری رات بہت پریشان تھا اسے اس بات پر وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے جو ہے اب یہاں لگاتار اس کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں لگاتار اس کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت پریشان کرنے والی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اب اس نے لاکھ کوششیں کی منارہ سے بات کرنے کی لیکن منارہ نے صاف کر دیا کہ وہ اس سے کسی بھی طریقے کی بات کرنا نہیں جاتی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب یہاں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہاں جس طریقے سے اب دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو یہاں پر جو ہے اب مناورہ صبح سے بیمار تھا اور سو رہا تھا مناورہ کی ایسی حالت دیکھ کر آئیشہ سے رہا نہیں گیا حالانکہ دو تین بار منارہ کو بھی لگا کہ وہ جا کر تبیت پوچھے لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی ہم آپ کو بتا دیں کہ اب آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے جو ہے یہاں منارہ اپنی ایک نئی گینگ بنا کر بیٹھتے ہی ہے یہاں پر اب ایک بات تو تیہ ہے کہ اسے کسی طریقے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے جی ہاں منارہ جو ہے اب بلکل بھی بات کرنا نہیں چاہتی اور اس کی حرکتوں سے یہ ایک دم صاف ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی میں منارہ اور منور کبھی قریب آپ آئیں گے آپ اس پر کیا کہیں گے کمنٹ میں اپنی رائے لکھ کر ضرور بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے